لوگوں کے پاس کوئی پروف تو ہے ہی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش راہیم اور میں ہوں محمد عثمان ناظرین آج تیلخہ خیز مواد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کو کچھ دن پہلے ہم نے بتایا تھا کہ ہم ایک ایسے راہ سے پردہ اٹھائیں گے کہ سو کارل لیڈرز اور جو ممبران ہے ان کی نیندیں اٹھ جائیں گے بلکل آج اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سو کارل لیڈر جو بنے بیٹھے ہیں ان کے بارے میں محسن پاکستان جن کو آپ لوگ محسن پاکستان کہتے ہیں سیفور ایمان خان نیازی وہ کیا لیڈرز کے بارے میں کہتے ہیں اور ممبران کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں اس پہ ہم نے آج ایک کمپلیٹری رپورٹ بنائی ہے ایک ہٹل کے اندر میٹنگ ہوئی آڈیو ہمارے پاس موجود ہے لیکن ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے آڈیو کو چلا سکتے ہیں اس آڈیو میں راجہ ریاض صاحب کن جج سائبان کا نام لے رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ کو آگے چل کے پروگرام میں بتائیں گے لیکن اس پہ ایک تیل خاخیز آج ہم نے رپورٹ بنائی ہے وہ ملائزہ کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اس پاک ذات کے نام جو دلوں کے حال خوب جانتا ہے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو واش ٹائمز کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ناظرین طائر نظیر صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایک مقامی ہوتل میں میٹنگ ہوئی ہے اس میٹنگ کی آج کا یہ جو پروگرام ہے یہ بسیکلی کے متعلق ہے کیونکہ جو موٹیویشنل سپیکر راجہ ریاض صاحب ہیں انہوں نے کہا حلف دیں اور میں آپ ناظرین کو اگاہ کرتا چلوں کہ جو بھی جھوٹا شخص ہوتا ہے وہ فوری طور پر قسم اٹھا لیتا ہے اس لئے ہم قسم تو نہیں اٹھائیں گے ہم آپ کو ثبوتوں کے ساتھ چیزیں دکھائیں گے کہ کیا ہوتا رہا کیا نہیں ہوتا رہا کیونکہ پہلے دن سے واش ٹائمز کی ٹیم یہ کہتی رہی کہ آل پاکستان پروجیکٹس ہو جائے بی فور یو یہ غیر قانونی ہے تو سو کا لیڈرز نے یوٹیوبرز ہائر کر لیے کہ ان واش ٹائمز کی ٹیم کے خلاف پروگرام کریں لیکن لالچی لوگوں کے موزنے باکستان ممران کے مطلق کیا کہتے ہیں آپ کو ان کا ایک مقامی ہوتل میں ہونے والی جو میٹنگ تھی جس میں سات لوگ تھے وہ کیا کہتے ہیں یہ پہلے آپ ملائزہ کیجئے لوگوں کے پاس پل پروف تو ہے ہی نہیں کیش باکس پیسے آئے گئے ہیں نا کیا پروف ہے ناظرین یہ آڈیو نوٹ آپ نے سنا اب یہاں پہ جو لالچی لوگوں کے موزنے پاکستان ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی میرے خلاف کیا ثبوت ہے دیکھ لیں یہ ایک پہلا ثبوت آپ کے خدمت میں حاضر ہے اب ایک دوسرا جو سو کا لیڈرز بنے پھرتے ہیں ان کے مطلق لالچی لوگوں کے موزنے پاکستان کیا فرماتے ہیں ان کا ایک اور وائس نوٹ جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ بھی آپ سن لیجئے جی تو ناظرین یہ وہ وائس نوٹ ہیں جو لالچی لوگوں کے موزنے پاکستان سیفو رحمان خان نیازی کی زبانی ہیں اب ہم یہ ایک اور انکشاف کر دیں گے اس میٹنگ میں موٹیویشنل سپیکر سو کل لیڈر راجہ ریاض صاحب بھی موجود تھے انہوں نے ایک موزن جج صاحب کا نام لیا تھا جس پر سیفو رحمان خان نیازی نے کہا تھا کہ ان کے جتنی بھی سیکیورٹی اہلکار ہے ان کو ہم نے اکاؤنٹس دیئے ہوئے ہیں بہت سی باتیں ہیں ثبوتوں کے ساتھ کریں گے بغیر ثبوت کے ہم کوئی بات نہیں کریں گے ہمارے پاس تو وہ بھی ثبوت ہاتھ لگ گئے ہیں جس میں سیفو رحمان خان نیازی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک تیرہ لاکھ روپے ہے یکم کو میری بیل کنفرم ہوتی ہے بیس لاکھ روپے نہیں ہے اور پھر اسی میٹنگ میں یہ کہا جاتا ہے کل کی جو ہم میٹنگ کر رہے ہیں اس میں ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہوتا کیا ہے ایکٹیویشن چارجز لگائی جاتے ہیں ممران کو دوبارہ لوٹا جاتا ہے اور ایم سی بی بینک اکاؤنٹ نمبر دیا جاتا ہے جو سیفو رحمان خان نیازی کے رائٹ ہینڈ کا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں ممران کو ویڈرال نہیں ملتے لیکن جو غریب ممران ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو آخری چانس دے کے دیکھتے ہیں کہ شاید ویڈرال مل جائیں لیکن میں تمام لوگوں سے مخاطب ہوں جو بی فور یو کے ممران ہیں کہ اگر ابھی بھی آپ کو ثبوت نہیں ملے تو اس کے علاوہ واج ٹائمز کی ٹیم آپ کو کیا ثبوت دے لیکن آنے والے دنوں میں مزید تہلکہ خیز انکشافات سے برپور ثبوتوں کے ساتھ جو پروگرام ہوں گے ہمارا دیکھیں ایک ہی مقصد ہے نہ تو ہماری کس کے ساتھ لڑائی ہے نہ کس کے ساتھ دشمنی ہے ہم تو یہ چاہتے ہیں جو غریب ممران کو لوٹا جا رہا ہے وہ لوٹنے سے بچ جائیں جب سے ہم نے پروگرام شروع کی ہے مارچ سے ہم لوگ کہتے آئے کہ بی فور یو غیر قنونی ہے پاکستان پروجیکٹس غیر قنونی ہے لیکن کسی نے کان نہ درہ کان بھی کیسے جرتے کیونکہ جو سوکال لیڈرز ہیں وہ ایسا شیشے میں ممران کو اتارتے ہیں کہ ممران ہش ہش کر اٹھتے ہیں کہ بڑی بڑی گاڑیاں بڑی بڑی انعامات ملیں گے اور رہتا کیا ہے کہ بینک اکاؤنس فریز ہو جاتے ہیں ممران در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک کنزا شاہ نامی بچی ہے جس کے دل میں سراخ ہے جس کے والد نے باری انویسمنٹ کی اب اس کے پاس پیسے نہیں کہ وہ اپنی معصوم نننی کلی کا اپریشن کروا سکے لیکن اس حوالے سے سیفر ایمان خان نیازی کو کنزا شاہ کے والد نے بہت منتے کی اس کے علاوہ اختر پرابٹی والا کٹا چھٹا ہم نے آپ کے سامنے رکھا جس میں اختر پرابٹی کو خودی چونہ لگا گئے سیفر ایمان خان نیازی صاحب اس کے علاوہ ناظرین آپ کو شیخ شامی کی ایک ایسی وائس نوٹ سنائیں گے جس میں وہ لالچی لوگوں کے محسنر پاکستان سیفر ایمان خان نیازی کو کن الفاظ سے یاد کر رہے ہیں وہ آپ خود سنیے گا کیونکہ آپ کو ہماری باتوں پر یقین نہیں ہے لیکن ہم جو بات کرتے ہیں پہلے اس کے ثبوت رکھتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں واش ٹائمز کی جتنے بھی ٹیم ہے کیونکہ تائر نسیر صاحب تو اب نہیں آ رہے کسی مصرفیات کی وجہ سے ان کو بخار بھی ہے لیکن ہماری ذمہ جو ڈیوٹی لگائی جاتی ہے وہ بہ خوبی انجام دیتے ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس کے اوپر ہم کام کرتے ہیں اب یہاں پہ لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ لیگل ٹیم کیا ہوتی ہے اور واش ٹائمز کی اپنے ٹیم کیا ہوتی ہے لوگ یہاں پہ بھی ڈبل مائنڈڈ ہو گئے ہیں لیکن آج کے بعد واش ٹائمز کی ٹیم کسی بھی یوٹیوبر کے خلاف پروگرام نہیں کرے گی ہم صرف ہماری جو ایک لائن ہے جو پونزی سکیمیں چل رہی ہیں ملک بر میں عوام کو لوٹ رہے ہیں پہلے بھی پروگرام میں آپ کو اگاہ کیا تھا کہ یہ پونزی سکیموں کے جو مالک ہوتے ہیں جو سو کال لیڈرز ہوتے ہیں ان کی ٹارگٹ مارکیڈ صرف کے پی جنوبی پنجاب وہ لوگ ہیں کہ جو اتنے ایڈوکیٹڈ نہیں ہوتے ان میں یہ بہ آسانی ان کو شیشے میں اتارتے ہیں لوٹ مار شروع کر دیتے ہیں اگلے کے پروگرام میں ہم سیفور احمان خان نیازی کی وہ وائس نوٹ چلائیں گے جس میں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم لوگ چینل ففٹی ون لانچ کر رہے ہیں وزیر جیل خانہ جات سیاز الحسن چوہان کے ساتھ ہمارے گیرے لوٹ ٹرمز ہیں وزیر جیل خانہ جات کو ہم نے ایک کروڑ پیاد دیا ہے اب کیا کیا چیزیں کیا کیا انکشافات ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا کیونکہ سیفور احمان خان نیازی کی یہ وائس ہوگی وہ آپ خود بھی سنیے گا آج کی وائس ٹوٹس میں آپ نے سنا ہے کہ ممران کے متعلق کہا جا رہا ہے ممران کے پاس میرے خلاف کیا ثبوت ہے وہ تو کیش بوکس میں رکم آئی ہے کیش بوکس سے ہی نکلی اب آپ دیکھ لیں کہ ممران وہ جن کو ہر دوسرے دن ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو ویڈرال ملیں گے کب ملیں گے یہ معلوم نہیں لیکن وائس ٹائمز کی ٹیم دوبارہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر سیفور احمان خان نیازی کو زمانت پر رہائی ملتی ہے تو وہ اس ملک سے فرار ہو جائیں گے یہ دعویٰ آج کی تاریخ خاج کا دن کیونکہ آج پاکستان اور بھارت کا ٹاکرا بھی ہے نہ لوٹنا تھا وہ آپ کے سامنے آئے کل کا جو پروگرام ہوگا اس میں شیخ شامی جو بی فر یو کے ڈریکٹر ہیں ان کے متعلق کیا کہتے ہیں وہ بھی آپ کو سنائیں گے لیکن آج تک کے لیے اتنا ہی جو چیزیں آپ کو دکھائی ہیں خدا رہا یقین کرنا ہے کریں نہیں کرنا تو اسی طرح پونزی سکیم کے مالکان آئیں گے اس وقت لیڈرز آئیں گے آپ کو لوٹتے رہیں گے جی تو ناظرین آپ نے یہ پروگرام دیکھا اور پروگرام دیکھنے والوں کو ایک سوچ میں مبتلا کر دیا ہوگا کہ آیا وائش ٹرائم کی ٹیم نے جو باتیں کہی تھی وہ سچ ہوتی جا رہی ہیں اور انشاءاللہ ایسے کل کا جو پروگرام ہوگا وہ دھماکے دار ہوگا جس میں ایک ہم بہت بڑا دھماکہ کریں گے جس میں شیخ شامی جو سو کال لیڈرز ہیں ان کے خلاف کیا باتیں کر رہے ہیں اور جو ایم ڈی ہیں بی فار یو کے ان کے بارے میں کیا عرض کر رہے ہیں اور جو ان کی ایس آر گروپ آف کمپنیز کی جو میڈم ہیں ان کے بارے میں وہ کیا عرض کر رہے ہیں وہ بھی کل کے پروگرام میں بتائیں گے اور میں ناظرین کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تائر نصیر صاحب کے آرڈر سے کمنٹس کو اوپن کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ نے کمنٹس کیوں بند کی ہوئے ہیں آپ کمنٹس آن کریں کیونکہ جو لوگ پالچی اور مالچی ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں